جان ساران وطن کو قوم کا سلام وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کی شرکت صدر آسف علی زرداری اور جنرل سید آسف منیر نے شہدہ کے جست خاکی کو کندھا دیا لوہقین کو گلے لگا لیا صدر مملکت کا دہشت گردوں سے شہیدوں کے خون کا خراج لینے کا اعلان کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راہ گا نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا خراج لیں گے ان سے جو بھی ہمارے سردوں پہ یا ہمارے ملک میں آ کے جو بھی ٹرررزم کرے گا ہم اس کا موت توڑ جواب دیں گے خلفشار ہو یا تفریق ہو یا کو فتنہ ہو یہ جنگ جو ہے یہ ہر گلی محلے میں پھیل جائے گی سیاسی پارٹی نے ہمارے ملک کی ٹویٹ کیے ہیں جو لوگ آپ کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں ان کی جو وقت ہے انڈر سٹیٹ کریں اس سے بڑی ملک دشمنی جو ہے ہمارے پتن کے ساتھ نہیں ہوں شہدہ کا مزاق اڑانے سے بڑی ملک دشمنی کوئی نہیں پروپیگنڈا اکاؤنٹس بیرون مجھ سے چلائے جا رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ صرف تحریک انصاف پر پھٹ پڑے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی شدی تنقید کہا شہدہ کے خلاف مہم ناقابل خبور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تصحیق آمیز کیمپین چلائی یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پر یہ کاربانٹ ہیں خاجہ عاصف اور اطا تارڑ کا پاک فوج کے شہدہ کو لے کر گمراہ کون پروپیگنڈا انتہائی قابل افسوس ہے اصطر قیسر کرتے عمل کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاک فوج کی قربانیوں کا اطراف کیا جوانوں کی شہدت کو سیاسی آزائم کے لیے استعمال کرنے والے قوم کے خیر خانہیں دشمن کو حملے کا ایسا جواب ملے گا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے وزیر داخلہ موسی نکوی کا اعلان کہا اب وہ وقت نہیں کہ یہ حملہ کریں اور ہم خاموشی سے بیٹھ کر مضمت کریں انہیں اسی طرح جواب ملے گا جس طرح یہ حملہ کر رہے ہیں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے پاک فضائیہ کے سربراہ زہیر احمد بابر صدو کی مدت ملازمت میں توسیح کا فیصلہ وزیراعظم نے ایڈوائز صدر مملکت کو پھیجوا دی زہیر احمد بابر صدو نے اٹھارہ مارچ کو ریٹائر ہونا تھا پاک آئی ایم ایف مذاکرات کامیابی کے قریب ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر کی قس کے لیے سٹارف ایول معاہدہ آج متبقے اگزیکٹیو بورڈ اپل میں آخری قس کے منظوری دے گا آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس پندرہ اپل سے واشنگٹن میں شریف وزیر خزانہ محمد اورنزے پاکستان کی جانب سے نئے اور بڑے قرض پروگرام کے لیے درخواست دیں گے وفاق سے ملنے والا پیسہ خیرات نہیں ہمارا حق ہے دینا پڑے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خال یمین گنڈا پور کہتے ہیں وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کوٹ لکپت جیل کا دورہ قیدیوں کے لیے تین ماہ سزا کی معافی ایک سو پچپن قیدیوں کی رہائی کا اعلان خواتین قیدیوں کے ساتھ روزہ افتار کیا اس سیل کا بھی دورہ کیا جہاں نواز شریف قید رہے جیل میں گزرے وقت کی یادیں تازہ کرتے ہوئے آپ دیتا ہو گئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قیدیوں کے مسائل سنے مختلف سہولیات کا افتتاح کیا تہائے بھی بانٹے کہا دعا ہے نظام عدل میں بہتری آئے اور کوئی بے گناہ جیل پہنچے کسی کو ڈنڈی یا ڈنڈا نہیں مارنے دیں گے مردم شماری میں آدھا حق لے لیا باقی بھی لے کر رہیں گے خالد مخبول صدیقی کا یوم تاسیز کی تقریب سے خطاب بولے دو ہزار چوبیس ختم ہونے سے پہلے مایوسی کے بعد چھٹ جائیں گے آصفہ بھٹوز شاسی میدان میں اتر گئیں زمنی الیکشن میں اینے دو سو سات نواب شاسی الیکشن لڑیں گی کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے نشست آصف زرداری کے صدر منتقب ہونے کے باعث خالی ہوئی تھی سینٹ کی اٹھالیس سیٹوں پر ایک سو پچیس امیدوار پولنگ دو اپریل کو ہوگی امیدواروں کی ابتدائی فہرستیں چاری کر دی گئے وفاقی دار الحکومت کی دو نشستوں پر چار امیدواروں میں مقابلہ پنجاب میں بارہ سیٹوں پر اٹھائیس کاغذات نامزدگی جمع خیبر پختونخواہ میں گیارہ سیٹوں پر بیالیس امیدوار بلوچستان میں گیارہ سیٹوں کے لیے اٹھائیس امیدواروں نے کاغذات چمع کروائے سینٹ سے بارہ نشستوں پر پیتیس امیدواروں میں مقابلہ کراچی میں سٹریٹ کریمنلز نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا لیاکت آباد کا فرحان دوست کے ہمراہ کیش لے کر گھر جا رہا تھا عیسہ نگری میں ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی مضاحمت پر گولی مار دی فرحان جان سے گیا شیف زخمی ہو گیا وزیر داخلہ کا نوٹس کراچی پولیس چیف سے ریپورٹ تلا سادق آباد کے دو شہریوں کو رجحان کے ڈاکو نے ہنی ٹرپ کے ذریعے اغوا کیا دعوان نہ دینے پر قتل کر دیا لاشیں دریا میں پھینک دی ایک لاش مل گئے سندھ اور بلوچستان کے سارفین کے لیے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاریا سوئی صدرہ نے قیمت بڑھانے کے لیے درخواست دے دی اگرہ اٹھارہ مارچ کو کراچی اور بیس مارچ کو کوئٹا میں سمات کرے گی بھارت میں مسلمانوں کے حق عبادت پر حملے جاری گجرات میں غیر ملکی مسلم طلبہ پر نماز تراوی کے دوران انتہا پسندوں نے دھاوا بول دیا پانچ طلبہ زخمی ہو گئے ایم ایم عالم فخر پاکستان فخر فضائیہ جھپتے پلٹے اور پھر جھپٹ کر دکھایا دشمن کے پانچ جہازوں کو مار گرایا شجاعت کی داستان رقم کرنے پر ستارہ جرت پایا گیارہ سال پہلے دنیا سے رخصت ہونے والے ایم ایم عالم کا نام اسکری تاریخ میں ہمیشہ گونجتا رہے گا سینٹ کی اٹھالیس سیٹو پر ایک سو پچیس امیدوار پولنگ دو اپریل کو ہوگی امیدواروں کی ابتدائی پہرستیں چاری کر دی گئے وفاقی دار الحکومت کی دو نشستوں پر چار امیدواروں میں مقابلہ پنجاب میں بارہ سیٹو پر اٹھائیس کاغذات نام زدگی جمع خیبر پختونخواہ میں گیارہ سیٹو پر بیالیس امیدوار بلوچستان میں گیارہ سیٹو کے لیے اٹھتیس امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے سینٹ سے بارہ نشستوں پر پیتیس امیدواروں میں مقابلہ کراچی میں سٹریٹ کریمنلز نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا لیاقت آباد کا فرحان دوست کے ہمرا کیش لے کر گھر جا رہا تھا عیسیٰ نگری میں ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی مضاحمت پر گولی مار دی فرحان جان سے گیا شیب زخمی ہو گیا وزیر داخلہ کا نوٹس کراچی پولیس چیف سے ریپورٹ تعلیم سادق آباد کے دو شہریوں کو رجحان کے ڈاکو نے ہنی ٹرپ کے ذریعے اغوا کیا تاوان نہ دینے پر قتل کر دیا لاشیں دریا میں پھینک دی ایک لاش مل گئے سندھ اور بلوچستان کے سارفین کے لیے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاریا سوئی صدرہ نے قیمت بڑھانے کے لیے درخواست دے دی اگرہ 18 مارچ کو کراچی اور 20 مارچ کو کوئٹا میں سمات کرے گی فلادر میر پیوٹن پانچویں بار روس کے صدر منتخب ایگزٹ پول کے مطابق صدر پیوٹن کو 87.97 فیصد ووٹ ملے بھارت میں مسلمانوں کے حق عبادت پر حملے جاری گجرات میں غیر ملکی مسلم طلبہ پر نماز تراوی کے دوران انتہا پسندوں نے دھاوہ بول دیا پانچ طلبہ زخمی ہو گئے ایم ایم عالم فخر پاکستان فخر فضائیہ جھپٹے پلٹے اور پھر جھپٹ کر دکھایا دشمن کے پانچ جہازوں کو مار گرایا شجاعت کی داستان رقم کرنے پر ستارہ جرت پایا گیارہ سال پہلے دنیا سے رخصت ہونے والے ایم ایم عالم کا نام عسکری تاریخ میں ہمیشہ گونجتا رہے گا اور ایچ بی ایل پی ایس ایل نائن کا فائنل آج کھیلا جائے گا ٹائٹل فائٹ ملتان سلطانز اور اسلام آباد جناٹیٹ کے درمیان ہوگی فائنل سے پہلے کپتانوں کا ٹرافیک کے ہمراہ فوٹو سیشن شاداب خان اور محمد رزوان نے تصاویر بنوائی